جو ایک ہائی لیول میٹنگ تھی آن گلوبل دیولپمنٹ انیشییٹیو کو آپریشن آؤٹکم یہ چینیز وائس پریزیڈنٹ ان کو اس میٹنگ کو انہوں نے چیر کیا تھا اور یہ چینیز انیشییٹیو تھا اور یہاں پر بھی پرائیم منیسٹر کی یہاں پر سپیچ تھی اور ان کی انٹرونشن تھی یہ پرائیم منیسٹر نے جو بائیلیٹرل میٹنگز کی وہاں پر نیو یورک میں اس میں ان کی میٹنگ ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ جناب رئیشی صاحب سے پریزیڈنٹ آف اوزبیکستان سے وائس پریزیڈنٹ آف چائنا پرائیم منیسٹر آف نیدھر لینڈز یو ان سیکریٹری جنرل منیجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف اور بل گیٹس بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے پرائیم منیسٹر سے اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر آف تی ریو ٹینٹو انہوں نے بھی پرائیم منیسٹر سے ملاقات ہوئی اس کی علاوہ پرائیم منیسٹر نے انٹریوز وہاں پر دیئے جو میڈیا کے اس میں وائس آف امریکہ تھا واشنگٹن پوسٹ سی این این بلومبرگ نیوز ویک ٹی آر ٹی ورلڈ اسوسیئیٹڈ پریس اور پھر انہوں نے پریس ٹاک کی پاکستانی جنرلسٹ کے ساتھ بھی تینک ٹینک انٹریکشنز بھی پرائیم منیسٹر کے تھے جس کے اندر ایک تو ان کا انٹریکشن تھا کانسل آن فورن ریلیشنز میں پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی یو ایس پاکستان بزنس کانسل یہ ایک بڑی ہماری ایک امپورٹنٹ بزنس کانسل ہے جس کے کافی جو امریکن جتنی بھی وہ وہ کمپنیز کارپوریشنز بزنس وینچرز جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا جن کی یہاں پہ پریزنس ہے ان کی صرف وہ جو تھے ہیڈز ان کی ملاقات ہوئی اس کے علاوہ اپنا جو آپ کو اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشنز آف نورتھ امریکہ جو کہ ایک ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کی فیزیشنز کی ایک بہت ہی انفلوینشل جماعت ہے تو ان کے ڈیلیگیشن نے بھی پرائیم منیسٹر سے ملاقات کی ایک جو یو این سیکریٹری جنرل کے ساتھ بھی ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی جو اسی طریقے سے میری بھی وہاں پر کافی زیادہ کمیٹمنٹ رہی ہیں ایک تو او آئی سی کی اینویل کوارڈینیشن میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ جتنے بھی او آئی سی کے فورن منسٹرز وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں وہ ایک کوارڈینیشن میٹنگ وہاں پہ کی جاتی ہے اس سے او آئی سی کا آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس کو اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے پھر ایک او آئی سی کانٹیکٹ گروپ آن جمہو ان کشمیر جو ہمارے لئے ایک بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ کانٹیکٹ گروپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی اور جہاں پر ہم نے اور تمام فورن منسٹرز جو اس کے میمبرز ہیں انہوں نے کشمیر کے جو ہمارے مسلمان ہیں کشمیری بھائیوں کی وہ بڑے ہی واضح الفاظ میں انہوں نے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے وہاں پر جو انڈیا نے وہاں پر آکیپائیڈ کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالی کی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کی اور جو ان کا جو رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمینیشن ہے ان اکورڈنس ویڈی یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشن اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ کرانے کے لئے انہوں نے اس پر زور دیا پھر اس کے علاوہ شنگھائی کو آپریشن اورگنائزیشن کی منسٹریل میٹنگ تھی جس کو میں نے اٹینڈ کیا اور اس کے اندر ہماری ایک سٹیٹمنٹ بھی ہوئی سیکا جو ایک اورگنائزیشن ہے اس کی بھی ہوئی جی سیونٹی سیون ان چائنا کا ہے جو ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی جس کو ہم نے پہلے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمیٹ کے ایشیوز پہ اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری تھی پھر ایک لاؤس ان ڈیمیج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی ہمارا اس میں ہماری کافی ایکٹیو پارٹسپیشن رہی میری کوئی تقریباً بیس کے قریب بائیلیٹرل میٹنگ رہی فورن منسٹرز جو مختلف ممالک کے سے جس میں یورپین فورن منسٹرز بھی تھے میڈلی اسٹ کے بھی تھے اور پھر ایرب لیگ کے سیکریٹری جنرل اور جی سی سی کے سیکریٹری جنرل وہ بھی شامل تھے میرا بھی وہاں پہ میڈیا انٹریکشن ہوا ٹی آئر ٹی ورل تھا الجزیرہ تھا اور پھر ایو این کوریسپونڈنٹ ایسوسییشن اس کا بھی ہوا اور پھر جو تینک ٹینک جو انٹریکشن تھا اس میں اسیر سوسائیٹی ہے اور ایک ہماری یو ایس پاکستان بزنس کانسل فور انٹرنیشنل انڈرسٹیننگ یہ بہت ہی ایک اہم بزنس فورم ہے جس کے سی ای اوز نے میمبرز نے آکے جن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور ان کا ایک ڈیلیگیشن جلد پاکستان میں بھی آئے گا مقصد یہ تھا کہ ان جو یو ایس پاکستان کے بزنسمن ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر توجہ دیں انویسپنٹ کے لیے ان کو پھر ہمارا سویشل انویسپنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی تو جس کے اوپر وہ ایک کافی ایکسائٹمنٹ تھی پھر ایک ہمارے پاکستانی بزنس پاکستانی امریکن بزنسمن کا ایک گروپ ہے جس کو پی ٹوینٹی ون کہتے ہیں تو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا پرائم منسٹر نے اپنے جو اجلاس جو ایلیٹی کانسل کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر انہوں نے ایادہ کیا ایک تو جو ایک تو کشمیر کی کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے رائٹ آف سیل بیٹامیریشن کے لیے اس کے لیے پاکستان کی جو بھرپور جو سپورٹ ہے اس کا ایادہ کیا اس کی ہائلائٹ کیا وہاں پہ جو ہیمن لائٹس کی وائلیشنز ہیں جو پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس کے اندر وہ جو 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 ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں اس ڈی جیز کے اس کی اس کو پورا کرنے کی کمیٹمنٹ کا وہاں پہ اظہار کیا اور اس کے لیے جو پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کیا اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب کے اندر جو اپنے جو اکنومک سیچویشن ہے پاکستان کی بارے میں اور کہ کس طریقے سے اس کو امپروف کیا جا رہا ہے جس قسم کے اقتعامات کیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت بات کی سپیشل انویسمنٹ فائننچ جو بارہ فسیلیٹیشن کانسل ہے اس کی بات کی اور پھر کلائمٹ چینج جو کہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں بات کی گئی اور پرائم منسٹر also called for the implementation of the commitments which were made in COP 27 in شرمال شیخ related to loss and damages and the climate fund اور پھر انہوں نے جو کلائمٹ کی جو commitment تھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ایک جو ایک annual fund جو کرنا ہے create اس کو جلد از جلد create کرنے کی ضرورت پر زور دیا وہ کوئی تقریباً hundred billion dollars کا fund ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اس میں سے 50% of that hundred billion dollars can be spent on adaptation in the most affected countries تو یہ ان کا ایک لوبے مختصر سے ایک خلاصہ تھا جو کہ وہاں پہ ان کی ایڈریس کا تھا تو میں نے میں سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بریف کروں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے ساتھ ایک ساتھ اگرération اور اس کا نظر شکل ص Pacool کو ز Rapid اور اس کتا ہے اس کا نظر رہاچ ساتھ رہے گا تو ساتھ اس کا نظر رہے گا تو ساتھ اس کا نظر رہاچ مانگ دی تسلیم کرنے کے اسرائی کو تو کیا اس سوالے سے کوئی آپ کی بیلبریشن نہیں ہے پرائی بیسٹر کے ساتھ اور اس کے باتے اس اسرائی کو تسلیم کرنے کے سوالے سے کیا درمیٹا پاکستان کو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیر ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کی اوپر تو اس کے اوپر وہ ہماری جو جو نیشنل انٹریسٹ ہوتے ہیں وہ سر فیرست ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ یو این جنرل اسیبلی میں جب جو ہمارا پرائیم انسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک او ایسی کانٹیک گروپ کا جو پیلسٹائن پہ تھا جو میں بھی اس کا ممبر تھا ایس فورن منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائے کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ جو ایک جبرو ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اس کو ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور کشمیریوں کو جو فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیری فلسطینی عوام کی امونگوں کے مطابق حل کیا جائے اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو ساری کشمیری وہ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری نائنٹین سکسٹی سیون جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک ازاد ریاست کے طور پر قائم ہو اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دارل خلافہ ہونا چاہیے یہ پاکستان کی پوزیشن تھی اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ریٹریٹ کی آپ نے ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور یو ان کی جنرل اسیمبلی میں بھی جتنے بھی اجلاس ہو اس میں بھی یہ بات کی گئے اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی پاکستان ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں ہیں ہم کہ نہیں ہیں کرتے ہیں ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک قلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے تقلیدی بنیاد پہ ہمارا نیشنل انٹریسٹ کیا ہے کس کی ذکلی کس سائل کے والے سے ہمارا نیشنل انٹریسٹ نہیں جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو انسہ ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹریسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ مابستہ ہے اگر ایک ہمارے کشمیر کی موسیقی 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 ایک تو براجر صاحب میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ پاکستان کا اس دفعہ جو ڈیلیگیشن گیا یو این جنرل اسیمبلی کے ساتھ وہ صرف تین افراد پہ مشتمل تھا ایک تو پرائیم منسٹر تھے ایک میں تھا اور ایک فورن سیکرٹی صاحب جو جہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ میرے خیال کے مطابق this was the most cost effective way of conveying پاکستان's perspective on some of the most important issues اور جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے یا دنیا کنفرنٹ کر رہی ہے پاکستان کو اپنا point of view ایک under one roof اگر provide کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کوئی event تو وہ یو این جنرل اسیمبلی کا ہے یہ جو میں نے پرائیم منسٹر کی پانچ چھے میٹنگز کا ذکر کیا تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائی لیٹرل میٹنگز تھی لیکن اس کے علاوہ پرائیم منسٹر کی اور کوئی dozens heads of states کی ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا general assembly میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی specific meeting کے لیے جائے کرتے تھے چاہے وہ climate change سے متعلق ہو یا چاہے sdg سے متعلق ہو یا prevention of diseases etc سے متعلق ہو تو اس میں بیشمار اور heads of states and government سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا تو میرے خیال میں اس چیز کو تو issue بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلا کہ جی یہاں پر caretaker setup کو آنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ جب caretaker setup پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ developments ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی وہ چلتی رہتی ہیں اور پاکستان کا جنسہ ہے ایک point of view چاہے وہ caretaker setup ہو چاہے کوئی بھی وہ جو ایک جو elected setup ہو وہ موقف تو رہتے ہیں جس کو آپ نے highlight کرنا ہے اور convey کرنا ہے مثلا جو bilateral meetings ہوتی ہیں اس کے اندر بیشمار آپ چیزیں جنسی ہیں وہ اس پہ agreements ہو جاتے ہیں جس کو بعد میں follow up کر کے ان کو concrete shape دی جاتی ہے elections کی آپ نے بات کی elections کا وہ وہیں پہ تھے اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی it was a notional date that was announced by the election commission تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا positive impact ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر elections ہوں گے اور this is what the stance that پاکستان delegation had also taken with in bilateral consultation پرشیف صاحب پرشیف صاحب پوریسیم صاحب بڑا بڑا اندر مس你说 بیار جسے دنیا میں ہمیں ماضی میں دیکھا کہ انتی سیلیزم پہ ایک اپروچ میوٹی کے جیورپ کے اندر اور آج ہم دیکھ глہر ہے کہ اس میں پڑا برسو بھی کیا گیا لیکن فردر وہی محبتے میں lost futures بہت سے بزر نہیں آتا تو کیا اسلاموفو بیا کو مدر وظر لگتے ہوئے آپ نے پرشیف صاحب میں کسی چیز کو برسو جاتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ پالیسی کے کوئی نیرٹیب وہاں پہ دیا ایک تو یہ تعلیم ہے اور دوسرے لیے بتائیے کہ ماضی کی چیتری پاکستان کی سٹیٹ پالیسی رہی مرکنڈیا کانٹیکس میں پاکستان کیا ریلیشنز میں اور جتنی دیویٹمنٹس ہوتی رہی اس کو مدنے نظر رکھتے لیے جو کس پار کا موقع دورا ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچھی ایک تو خیر اسلام فوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا وہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے جس کو ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائلیٹرل انٹریکشن میں بھی بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک اوائی سی کا اجلاس ہوا بلکہ وہاں پر ایک الائنس آف سیولائزیشن ایک یوئن اسٹیبلشت ایک گروپ ہے اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی اس میں جو ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ویو اسلاموفوبیا کی اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے یون نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے ہیں مثلا انہوں نے ایک پنگرہ مارچ کو ڈیکلیئر کیا ہے ایز ای یون ڈے فور اسلاموفوبیا تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک جو اہم ڈیویلپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈینمارک نے ایک بل آلیڈی انٹرڈیوس کر دیا ہے اپنی پارلمنٹ میں تاکہ اس کو اسلاموفوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یا قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمینلائز کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈینمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک کے نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائیں ہماری جو او آئی سی سیکریٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی او آئی سی آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے ساتھ جس کے تحت یہ کیمپین جنسی اسلاموفوبیا جو آج کل چاہ رہے اس کے خلاف اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوگی اس کے میرا وہ کیا سوال ہے خالد نمی صاحب ماضی میں پاکستان جوہاں وہ مزوشتہ دو سال میں تنہائی کشکار ہویا کیا وہ انپریشن وہاں پہ کئی نظر آیا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں اس پہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا آئیت ہے یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئیسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی میری کوئی بیس کے قریب فورن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فورن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں بٹ میجورٹی آف دی فورن منسٹرز تھے انہوں نے تو خود وہ اس بات اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فورن منسٹرز سے ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے وہاں پہ جو ہمارے جو فورن آفیس کے ڈیپلمیٹک جو ہمارے پرمنٹ ریپزنٹیٹیو ہیں یا باقی آفیسرز ہیں اور چاہے او آئی سی ہو چاہے یونائیٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو تو وہ امپریشن بلکل نہیں ہو رہا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکرائٹک ملک ہے پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پاکستان 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 آپ کی جو او آئی سی میں تقلیق سپیچ کانٹاکٹ جو لینٹ اس میں بھی ٹو اسٹیٹ سلیوشن بیٹر ارکنس صلیف یہ ہے وہ پاکستان فنسلی ہی سو کیا ایک ایسی کہ کیا ہماری اریجنل اپریشن تھی یہ ایسی ڈیویییشن نہیں ہے نمبر میرے افغانستان کے حوال سے پوچھنے کہ آپ اپریشن جگر پتے افغانستان کی فوائل ہماری اپنا استعمال ہو رہی ہیں جسال کا باقیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اس سے فیدے اپریشن تھی بیٹر واقعات ہیں ہماری ارکیشن نے بھی درست درست کیا لیکن افغانستان بار بار یہ اکیم دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہیں اب آپ یہ کہ اس پار اس فادے کے خلاف ہوتے بھی تو پاکستان کا ریاکشن کیا ہونا کن ٹرمز پہ ہم رضی بن لیں گے اسرائیل کے اوپر پوزیشن تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بلکل فلسطین کے اوپر بھی میں بلکل واضح کر دی ہے پورے دو ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ there is absolutely no change in پاکستان foreign policy as far as Palestine is concerned we have as I mentioned earlier we have stood with the people of Palestine we will we are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self determination based on the I have already said that pre 1967 borders independent state which is according to the satisfaction of the Palestinian people second question is Afghanistan related I understand that the reality the 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 P Shark whether it is a a an 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 مجھے